اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اکثر کر ہمارے پاس خواتین آتی ہے عورتیں بچیے آتی ہے اور آنے کے بعد سکایت کرتی ہے کہ ہمارے بار بہت زیادہ کمزور ہے ٹوٹ رہے ہیں سر میں ڈرد رہتا ہے نیند نہیں آتی اکثر کر ہمارے پاس اسے مریز آتے رہتے ہیں اور ہم ان کو تیل بنا گے دیتے ہیں اور ماشاء اللہ انہیں بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے تو وہی تیل آج ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے آج ہم آپ کو اپنا نسخہ بتلائیں گے دوا کھانے کا نسخہ آج آپ کو بتلائیں گے اپنا وہ کیسے بنتا ہے باقاعدہ ہم آپ کو بنا کر دکھلائیں گے کیسے استعمال ہوتا ہے کیسے بنتا ہے اور کیا کیا چیز اس میں ڈلتی ہے کون کون سے تیل ہم اس میں ڈالتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی کر کے دکھلائیں گے بنا کر کہ کیسے استعمال ہوتا ہے تو دوستو چلیے چلتے ہیں آگے تیل کی طرف کیسے بنانا ہے آگے چلنے سے پہلے آپ سب سے گجاریس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی کرے اور دوستو کو شیئر بھی کرے یہ ویڈیو ایسے اکثر کا خواتین کے لیے ہے لیکن اس تیل کو مرد حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تیل ریگولر اگر استعمال کیا جائے تو سفید بال بھی کالے ہو جاتے ہیں اور پھر کالے ہی نکلتے ہیں لیکن کچھ دن استعمال کرنا ہوگا ان تیلوں سے جو اکثر کا بال کہیں کہیں ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں سے خالی ہوتے ہیں بہت ہی چھیدے چھیدے بال ہوتے ہیں یہ ان کو بھی گھنا کرتا ہے لیکن اس کے لیے بالوں کو پہلے صاف کیا جائے اس طرح رکھوانے کے بعد پھر اس کو استعمال کیا جائے دن میں کو کم سے کم بھی ایک بار اس کو استعمال کیا جائے ایک بار بھی کافی رہتا ہے یہ تیل اتنا اثر دارت تیل ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے دیکھئے اس کو مرد بھی استعمال کر سکتا ہے اس کو عورت بھی استعمال کر سکتی ہے لیکن اکثر کر عورتیں عورتوں کی پروبلم زیادہ رہتی ہے کیونکہ عورتوں پر لمبے بال اچھے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال عورتوں پر اچھے نہیں لگتے تو دوستو اکثر کر بال کی کمزوری یا پھر بہت باریک بال ہونا یا بہتی چھیدے چھیدے بال ہونا یا بالوں کا ٹوٹنا سر میں درد رہنا یا پھر نیند نہ آنا آوازیں کانوں میں آتی ہے ہوا کی طرح وہ آوازیں آنا ان سب میں یہ تیل بہت زیادہ اثر دار ہے تو چلیے دوستو ہم آپ کو بتلاتے ہیں اس میں کون کون سا تیل استعمال کر جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے روگنے آملا سادہ روگنے آملا سادہ یا ہمدر کمپنی کا ہے دو سو ایمل میں ہیں یہ لیکن دوستو ہم آپ کو جو دکھلائیں گے وہ صرف ایک ایک پیکیز دکھلائیں گے یہ ہمارے پاس سو گرام کا ہمیں نہیں ملاتا دوستو گرام کو ہم لے آئیتے لیکن مجھے تو دوستو گرام ہی بنانا ہے دوستو گرام ہی بنانا ہے دوستو گرام ہی میں یوز کرنا ہے تو اس میں ہمیں دوستو گرام میں دو دو پیس استعمال ہوں گے اور سو گرام میں ایک ایک پیس استعمال ہوگا اس لیے یہ روگنے آملا سادہ ہے سو گرام میں لینا ہے سو گرام میں روگنے آملا سادہ لینا ہے دوسرا لینا ہے پچیس ایمل میں روگنے بادام یہ دیکھئے یہ روگن بادام یہ بھی ہمدل کمپنی کا ہے کمپنی کے ہی تیل لینے چاہیے یہ اس کا بہت اچھا ریٹ ہے کیونکہ ہمارے تجربے میں ہیں یہ دو تیل تو یہ ہو گئے یہ تیسرا تیل آپ کو لینا ہے اور یہ روگن قدو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں روگن قدو یہ روگن قدو بھی تقریباً پچاس امیل میں ہے اس کو بھی آپ کو یوز کرنا ہے اب یہ روگن لبوب شبہ ہے یہ روگن لبوب شبہ ہے اس کا بھی آپ کو استعمال کرنا ہے یہ اتنی بڑی پیکنگ میں آتا ہے اور یہ روگن بیزا مرگ ہے یہ ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے کوئی پریشانی دکت نہ ہو آپ کو یہ روگن بیزا مرگ ہے یہ اتنا اچھا تیل ہے کہ اگر اس کو خالص بھی ریگلور لگایا جائے کمپنی کا ہونا چاہیے تو یہ جہاں گھن کے بال ہوتے ہیں چھیدے چھیدے بال ہوتے ہیں انہوں نے بہت اچھا اثر دار ہوتا ہے بہت اچھا تیل ہے روگن بیزا مرگی اب یہ جو والا تیل ہے یہ ہے روگن لبوب شبہ ہے یہ ہم نے گلتی سے آپ کو روگن کاہو دکھلا دیا جی 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 یہ روگن لبوب شبہ ہے یہ جو پہلے دکھلا دیا روگن کاہو تھا یہ جو ہم نے دکھا تھا یہ روگن لبوب شبہ ہے یہ ہم نے گلتی سے دکھلا دیا آپ کو روگن کاہو ہے یہ روگن لبوب شبہ ہے دونوں بھی ڈلیں گے اس میں آپ ان کو نوٹ فرما لے کتنے تیل ہیں اور اس کو کہتے روگن جراری یہ بہت اثردار بہت بہترین تیل ہے روگن جراری دوستو یہ تقریباً سات تیل آپ کو یوز کرنے ہیں ان ساتوں تیلوں کو آپ اس میں ایک سی سی میں مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کو ان کو یوز کرنا ہے تو دوستو ہم چلیے آپ کو اس کو مکس کر کے دکھلاتے ہیں آپ اس میں ملا کے ملانے کے بعد ہم آپ کو یوز کرنا دکھلاتے ہیں تقریباً یہ دوستو دائیسو گرام میں پر ہی ہو جائے گا اگر سارا مکس کریں گے دوستو سیمن میں تو یہ زیادہ ہو گئے ٹھے گا چلیے آپ کو مکس کر کے ہم آپ کو دکھلاتے ہیں پھر دوبارہ سے ہم آپ کو بدلائیں دکھا ہییں گے ملانے کے بعد دکھلائیں گے اس سوہ میں ہم نے یہیں ڈالی لیا اس میں یہ روگنے قدو ہے روگنے قدو یہ روگنے قدو ہے یہ روگنے بیزا مرگ ہے یہ فری ہو رہا ہے دکھلائیں گے یہ روگنے قدو ہے یہ روگنے لبو بے شبہ ہے یہ روگنے لبو بے شبہ اصل میں یہ چاروں مغز کا بنتا ہے یہ بہت بہترین تیل ہے اگر دماغ میں گرمی بڑھ جائے تو اس کے لئے بہت بہترین چیز ہے اس کو دکھوڑنا پڑے گا سیر ووشی ہم دل بھی ایسی آتی ہے پوری نباتی ووشی منتوا یہ پیکن میں بڑے لاپروہ ہے اندر میں یہ لبو بے شبہ ڈاللے یہ روگنے جراری ہے یہ روگنے بہترین ہے یہ روگنے بہترین ہے روگنے بہترین ہے روگنے بہترین ہے یہ بہت جبردست تیل ہے ماشاءاللہ دماغ کو بڑی قوت اور مجبوطی عطا کرتا ہے خاص کر سبگیوں کے لئے بہترین ہے یہ روگنے بہترین ہے یہ روگنے بہترین ہے روگنے بہترین ہے اس کو بھی کھولنے میں تھوڑی دکت ہو رہی ہے کوئی بات میں کھول کر دکھا یہ دیکھے کھول گیا ماشاءاللہ پورے بھر گیا ہے کیونے ہی روگنے بہترین ہے یہ کیا ہو گیا اس کو تھوڑا سا ہلا دیں تاگیا بزن میکسا جاگا چیدرہ ہم نے یہ آپ کو بنا کے دکھا دیا کیسے بنے گا کیسے استعمال کیا جائے گا ہم ہم آپ کو بتراتے ہیں اس کو تھوڑا سا تین لینا ہے اور لینے کے بعد اس کو اچھے درہ پورو سے لگانا چاہیے ایسے ایسے کر کے نہ کیاتے بھی سے پورو سے ایسے بھی ایسے نہیں لگانا چاہیے ایسے لگانا چاہیے دن میں کوئی بار لگا لے وہ بھی کافی ہے دو بار بھی لگا سکتا ہے دن میں ایک ہی بار لگائے تو جاتے بہتر ہے سوٹے بہت لگا لیا جائے تو جاتے بہتر ہے یہ ماشاءاللہ وہ اچھے اثر کرتا ہے اگر آپ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں اگر آپ مانگوانا چاہے تو ہم سے بھی آپ مانگوا سکتے ہیں رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں ہمارے سکین پر دیوے ورسن نمبر کو آپ کول بھی کر سکتے ہیں میسیز بھی کر سکتے ہیں کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو مانگوانا سے پوچھنی ہو تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھیں ویڈیو بنانا میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے اور ہم اپنے نسکے آپ سے شیئر کرتے ہیں تو اس لیے ہم آپ سے انتظا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستو کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک آتے رہے اور ہم آپ کو جتنے بھی چیزیں دکھاتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے مطب کے نسکے ہوتے ہیں معمول مطب ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ